زمباوے نے تاریخ رکم کر دی سولان میچوں میں پاکستان کو پہلی شکست ایک سو اٹھارہ رنس معمولی حدف کے تاکم میں پوری ٹین میں نانوے پر آؤٹ پاکستان اور زمباوے کا ممبائل حالی سیریز کا دوسرا میچ کرکٹ کی تاریخ کا گیارہ سو چھپاہوان ٹی ٹونٹی میچ تھا جو ہرارے سپورس کلپ میں تیس اپریل کو خیلہ گیا ہے زمباوے نے یہ میچ انیس رنس سے جیت کا سیریز ایک ایک سے برابر کر دی ہے دفاع کیا گیا ہے اس سے پہلے پاکستان کا ایک سو چھتیس رنس کا دفاع کرنے کا ریکارڈ تھا زمباوے سے زمباوے سے زمباوے میں اب تک سیریز کا یہ آٹھوان میچ تھا جس میں پہلی مرتبہ قومی ٹیم نے پہلے فیلڈنگ کی تھی بابر نے ٹاوس جیت کر زمباوے کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی حسبتوں کو پوری طرح کنٹرول کر کے نو وٹوں پر صرف ایک سو اٹھار رنس کر دیئے تھے زمباوے کی ریکٹیں لو باؤنس خیلاتی ہیں اور گین بھی رک کر آتا ہے یہی وجہ ہے کہ بڑا سکور نہیں ہو رہا ہے پاکستان نے بھی آج تک ان وٹوں پر بہت بڑا ٹوٹل نہیں لگا پایا ہے پاکستانی نے ٹیرنٹ کو موقع دیتے ہوئے بیس سالہ ارشد خان کو ڈیبیو کر آیا جس نے بہترین باولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے چار آور میں صرف سونا رنس دے کر ایک بلے باس کو آؤٹ کیا ارشد کی باولنگ میں باؤنس ہے اگر اسے جنوبی افریقہ کی وکٹوں پر موقع ملتا ہوتا تو بہترین کارگردگی دکھا سکتا تھا گوٹ لیند پر تسلسل سے گیندے کرنے والا ارشد اقبال پاکستان کا فیچر سٹارٹ بن سکتا ہے زمباوے کے کپتان شان ویلیمز دوسرا ٹی ٹونٹی نہیں کھیل سکے ان کے جگہ اپننگ بلے باز ڈرینٹ ایلینک کے عادت کی جو پاکستان سپر لیگ کا سیزن سکس بھی کھیل رہے ہیں پاکستان نے رنس کا نے مسلسل نکام حیدر علی کی جگہ آسف علی کا موقع دیا جو بہت زیادہ مواقع ملنے کے باوجود قابل ذکر کارگردگی نہیں دکھا سکے مگر انہیں بار بار کھلائے جاتا ہے آج بھی صرف ایک رنس بنا کر آؤٹ ہو گئے آسف علی نے دوہزار اٹھارہ کے بعد اب تک ٹی ٹونٹی میں تیس سے زیادہ رنز نہیں بنا پائے ہیں ایک سو انیس رنس معمولی حدف کے تعاقوں میں زمبابے نے پاکستان کو دس آور میں صرف چواریس رنس کر دیئے تھے گو بابر آزم کریز میں موجود تھے مگر بھرتی مطلوبہ آسط اور وکٹ کی کنڈیشن خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی سلو کھیلنے کا نقصان بلاخر ہوا پاکستان کی آخری سات وکٹنس صرف اکیس رنس کے اندر گر گئی تین بلے باز ڈبل فگر میں داخل ہو سکے تھے عالمی نقشہ کرکٹ پر زمبابے ایک ناتجربہ کا ٹیم ہے اسے طویل عرصہ سے بڑی ٹیموں کے خلاف کھیلنے کا موقع نہیں مل رہا ہے اس کا انداز امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ شال جب زمبابے سریز کھیلنے پاکستان گئی تھی اس وقت سے حالی سریز تک زمبابے نے تین سریز کھیلی اور وہ سب افہانستان کرکٹ ٹیم کے خلاف تھی اچھی ٹیموں میں پاکستان وہاں ٹیم ہے جس کے خلاف زمبابے کو کھیلنے کا موقع مل رہا ہے جو انٹرنیشن کرکٹ میں انہیں تجربے کی کمی کا سامنا ہے اس کے باوجود انہیں دوسری ٹی ٹونٹی میں پوری پاکستان ٹیم کو صرف 99 رنس پر آؤٹ کر دیا ہے زمبابے کے ایک سو ٹھارنس سے لگ رہا تھا فخر زمان یا محمد عفیز تک یہ ٹارگٹ پورا ہو جائے گا مگر پاکستان کے یہ چھوٹا حد اف بھی پہاڑ بن گیا زمبابے نے پہلے ٹی ٹونٹی میں پانچ کیچز چھوڑیے تھے مگر آج بہترین فلڈنگ کا مظاہرہ کیا اور اس کے فلٹروں نے تمام کیچز لیے جن میں چاند بہترین کیچز بھی شامل تھے شکست پر بابا رازم نے کہا ہے کہ ہم نے بری طرح کرکٹ کھیلی ہے کرکٹ ریٹ زمبابے کو جاتا ہے اس نے بہترین دازم میں کم بیک کیا اس وقت وکٹ پر گیند رکھ کر آ رہا تھا مگر یہ کوئی ایکسپلوئیرز نہیں تھا ہم کم بیک کریں گے زمبابے کے کپتان بینٹرل نے کہا ہماری بالنگ اور بیٹنگ سے زیادہ مضبوط ہے اس کا ثبوت پاکستان کے خلاف ہمارا 118 رنس ٹوٹل کا کامیاب دفاع کرنا ہے اس شکست پر یقین پاکستان کے کرکٹ پلاورز اور بہت اداس اور غصے میں ہوں گے مگر یہ کھیل ہے جس میں ایک کی فتح دوسری کی شکست ہوتی ہے جو ٹیم میچ کے دن اچھا کھیلی جیتنے کا حق بھی اسی کا ہے سچ تو یہ ہے کہ پہلے میچ میں زمبابے نے پاکستان کو با مشکل ہی جیتنے دیا تھا زیادہ وقت وہی ہاوی رہا تھا زمبابے نے ثابت کر دکھایا وہ کمزور ٹیم نہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ سیریز کے تیسے اور فیس لوکل میچ میں باکستان کم بیک کر پاتا ہے یا نہیں اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا کومیٹ کر کے بتائیے گا کہ نیکس میچ کون چیتے گا اور جی ہاں اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پریس کیجئے گا بیل آئیکن کو تاکہ آنے والی ہماری نیسی نی ویڈیو آپ تک ہسانی سے پہنچ کے گوڈ بائی ٹیکیر اللہ حافظ